بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی ریالائزیشنز کے بارے میں اور دی پرسنلائزیشنز کے بارے میں یہ کیا ہوتی ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہیں اور کیسے آپ جو ہے وہ اس کا سیلف ہیلپ کر کے آپ ان دونوں جو ہے وہ کیفیس سے نکل سکتے ہیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک ہی چیز ریکمینڈ کروں گا کہ میں کوئی بھی ویڈیو بناوں پلیز اس کو پورا دیکھا کریں اور اس میں چھپے ہوئے میسیج کو انڈرسٹینڈ کیا کریں جو کہ بڑا واضح ہوتا ہے جب تک آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی لائف چینج کیسے ہوگی آپ کی لائف کو چینج کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے پلیز کائنڈی ٹرائی تو انڈرسٹینڈ اس پوری ویڈیو دیکھیں وہاں ساری ہیلپ موجود ہے اگر آپ کو میرا پرائیویٹ ٹائم چاہیے ہوگا تو میں از اپروفیشنل لائف کوچ مائنٹینر موٹیویشنل سپیکر اور اینل پی پریکٹیشنر کام کر رہا ہوں تو پھر میری سرویسز اگر آپ لیں گے تو وہ پیڈ ہو جائیں گی یہ ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں میں جانتا ہوں میرے چینل پہ بہت سی آڈینس ایسی ہے جو میری فیز پہ نہیں کر سکتی تو میں صرف ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ میں ساری باتیں آپ کو بلکل جو ہے وہ سٹریٹ کر کے بتا جاتا ہوں کہ یار اس پہ عمل کر لو اگر آپ کے پاس خود ویڈیوز دیکھنے کا وقت نہیں ان پہ عمل کرنے کا ٹھیک صرف ٹائم نہیں ہے تو پھر کون آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں دو آپشنز ہوتی ہیں یا تو اپنا وقت لگا لیں یا کسی کا وقت خرید لیں اگر آپ کسی کی سرویسز خریدیں گے تو آبیسلی وہ سرویسز کے جو ہے وہ آپ سے پیسے چارج کرے گا بھی آپ اس ایکسپیرینس کو کر رہے ہوں لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز کیا ہے دی ریالائزیشنز دماغ کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے محول سے خود کو الگ سمجھتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے جن لوگوں کے ساتھ ہیں وہاں وہ خواب میں ہے اسے وہ سچویشن وہ حالت اسے وہ سچویشن وہ کیفیت اصل نہیں لگتی ایسے لگتا ہے سب جھوٹ ہے سب خواب ہے سب دند کی معنید ہے برین فوق کی طرح کی کیفیت اسے ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ نیم پاگل ہو گیا یا پاگل ہو گیا اسے لگتا ہے کہ یہ جو بھی منظر چل رہا ہے وہ اس سب کو دیکھ تو رہا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ہے مطلب اسے لوگوں کا احساس محسوس نہیں ہوتا لوگوں کا ہونا محسوس نہیں ہوتا وہاں اپنا ہونا محسوس نہیں ہوتا عجیب سی تھکاوت جسم اس ٹائم پہ وزنی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا حلکہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ کیفیت تھوڑی دیر experience ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ زیادہ دیر experience ہوتی ہے اب کچھ دیر بھی experience ہوتی ہے اور زیادہ دیر بھی experience ہوتی ہے وہ depend کرتا ہے اس بندے پہ کہ وہ بندہ کیسا ہے ہماری اقادت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز کو بھی نہ بڑھا کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا تو یہ main reason میں نے اکثر لوگوں میں دیکھیا وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنی چھوٹی problem کو بڑھا کر لیتے ہیں صرف اور صرف اپنی اس عادت کی وجہ سے یہ ہوگی کہ جس میں انسان دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے اب ہوتی ہے اپنی personality سے الگ ہو جاتا ہے انسان ایسی دماغی حالت میں سے گزرتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے اسے اپنے احساسات جذبات اپنا جسم خود کو الگ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کا حصہ ہی نہیں بے جان سا ہلکا سا یا وزنی سا یا اس ٹائم پہ وہ خود یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا یہاں کچھ یاد نہیں آتا ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو پکڑ لیا جب انسان خود کو دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہاں خود کو کہیں دور سے دیکھ رہے اور وہ سارے منظر میں ہیں وہ جو بول رہا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں وہ نہیں بول رہا اور جو وہ سن رہا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سن رہا اور عجیب و غریب سی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ دماغ میں ایک دنسی جیسے کٹھی ہو گئی ہے اور وہ جو ذات ہے اس کی یہاں بیٹھی وہ اپنی ذات کو جھوٹا اور وہ جو سامنے بیٹھی ذات ہے اس کو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے اب یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں جیسے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں mostly پاکستان میں یہ due to زیادہ پریشانی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ ذرا اس کی reasons کی بات کرتے ہیں due to زیادہ پریشانی ہے بہت سے لوگ پریشان ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی medication شروع کرتے ہیں کوئی دوائی آپ جب کھاتے ہیں لمبے عرصے کے لیے کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ feelings experience ہو جاتی ہیں anti-depressants میں normally یہ ہو جاتا ہے PTSD post traumatic stress disorder کوئی آپ کو صدمہ ہو گیا یا کوئی ایسی کیفیت جس کو آپ expect نہیں کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہو گئی تو آپ کو یہ ہو جائے گا experience ہوگا after panic attacks آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ depression میں ہیں تو آپ یہ experience کر سکتے ہیں anxiety ہے آپ کو تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی نین ٹھیک نہیں ہے آپ رات بار سوتے نہیں ہیں تو دن میں آپ کو یہ کیفیت ہو سکتی ہے life میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا stress ہے تو یہ ہو سکتا ہے کوئی insulin resistance ہے تو یہ problem آپ کو ہو جائے گی کیونکہ پھر آپ pre-diabetes کی طرف یا type 2 diabetes کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ انسان کو experience ہوتا ہے دوسری diet اگر آپ diet پوری نہیں لیتے تو بھی آپ کو experience ہو سکتا ہے exercise نہ کرنے کی عادت کھانا کھا کے فوراں لیٹ جانا بیٹ جانا تو یہ ہو سکتا ہے carbohydrates میٹھے کا بہت زیادہ استعمال cold drinks کا بہت زیادہ استعمال سموسے پکوڑے نان چنے یہ جو بزار کے چنے ہوتے ہیں یہ بھی کون سے کوئی صحیح قسم کے بنے ہوتے ہیں موسیلوں کو دیکھا ہے نانجنے کا ناشتہ کرتے ہیں سر چنوں میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اللہ کے بندے یہ فائدہ مند چیز ہے چنہ لیکن باہر جو بنہا ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں جو بھی آپ باہر سے کھا رہے ہیں مطلب آپ اس کی 60% جو ہے نہ وہ اس کے benefits اور nutrients آپ lose کر داتے ہیں اس کے علاوہ late شادی ہمارے در common رواج بنتا جا رہا ہے کہ پہلے لڑکا یا لڑکی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو شادی ہوگی تو تب یہ چیز جو ہے وہ زیادہ experience ہوتی ہے normally یہ آپ کو experience ہوتی ہے 19 to 25 years میں 95% chance ہوتے ہیں کہ جو لوگ 19 سال سے 25 سال کے ان کو یہ feeling زیادہ ہوتی ہیں باقی اس feeling کو لوگ پکڑ کے کئی کے سال اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں alcohol کا استعمال بھی ہو سکتے ہیں چائے کافی میرے case میں چائے کافی بہت زیادہ تھی جب میں call center کرتا تھا تب میں نے same یہ دونوں feelings جو ہیں وہ experience کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سور کے گوشت کا استعمال بھی آپ کو یہ feelings experience کروا سکتا ہے اب سب سے پہلے آپ reason پہ کام کریں without reason پہ کام کریں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ نے reason پہ کام کیا پھر بھی آپ سے چیزیں control نہیں ہوئیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو تھوڑا عرصہ دیکھیں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی professional کی help لیں کیونکہ talk therapy behavior therapy جو ہے وہ اس میں best ہوتی ہے myo clinic کے according web md website کے according اور clave land جو ہے وہ clinic کے according آپ کو ہمیشہ سب سے پہلی approach جو ہے وہ talk therapy رکھنی چاہیے اب talk therapy کے لیے آپ کسی psychologist سے رابطہ کر سکتے ہیں psychologist جو ہے وہ آپ کو cbt technique سکھائے گا اور آپ کسی life coach سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے میں ایک life coach ہوں life coach جو ہوتے ہیں وہ most probably آپ کو nlp technique سکھاتے ہیں اب آپ ذرا دونوں کا comparison internet پہ research کر لیجے گا آپ کو خود ہی بدہ چل جائے گا کہ جو nlp ہے وہ کتنی strong ہے اب بات کرتے ہیں self help کے لیے کہ self help پہ آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اپنے آپ کو positive affirmations دینی ہے positive self talk دینی ہے آپ جو بھی اس time پہ experience کریں اپنے آپ کو پہلے تو reason find out کریں تو پھر آپ یہ کہیں اپنے آپ کو کہ میں جانتا ہوں یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر کی کیفیت ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گی positive جتنا آپ اس time پہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں یہ نہیں اپنے کہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دماغ جب آپ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو دماغ وہ والی patterns کو آپ کے سامنے لاتا ہے جس میں اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ ایک بھول بلئیہ میں پھنس جاتا ہے وہ وہاں لا کے آپ کو کھڑا کرتا ہے اس کے لئے وہ regularly basis پہ walk کریں exercise کریں walk اور exercise میں دیکھتا ہوں آج جو young generation ہے یہ دونوں چیزیں بہت miss کر رہی ہیں نماز اور قرآن کی پابندی کریں please یہ چیز بڑی ضروری ہے diet آپ کی serotonin rich foods ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ medications کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو serotonin جو ہے وہ جو ہے وہ SSRIs جو ہیں وہ دیں گے تو اس کے آپ کو food سے بھی جو ہے وہ آپ serotonin مل سکتا ہے اگر آپ self help کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آگے جا کے help کرے گا دوسری چیز آپ کی نیند اچھی ہونے چاہیے اگر کوئی PTSD کوئی trauma آپ کی life میں گزرا ہے تو اس کے لئے آپ NLP کی techniques لگا سکتے ہیں میرے چینل پر بہت سی NLP techniques ہیں again آپ کو دیکھنی پڑے گی understand کرنی پڑے گی اگر یہ panic attacks کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ panic attacks کو control کریں اگر ڈائیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو لوگ آپ ڈائیٹ کی طرف آئیں insulin resistance کو reverse کریں ڈائیٹ ذرا بہترین کریں یار شادی لازمن کرو شادی لازمن کرو age نکلتی جا رہی ہے اور شادی نہیں کر رہے آپ لوگ پتہ نہیں اور پھر آپ کیا کر رہے ہو یہ تو غلط چیز ہے چائے کافی کا استعمال کم کریں vitamins کی deficiency بھی یہ چیز cause کرتی ہے vitamins کی deficiency بھی آپ کی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے ایک technique ہے NLP کی anchoring technique کیا کیا میں اس ویڈیو میں تو نہیں سکھا سکتا لیکن اس topic پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اب کیا ہے آپ جب بھی اس کیفیت کو experience کریں آپ نے اپنا anchoring press کر دینا ہے اب میرا یہ anchoring ہے یہ میرے دماغ میں کیا چلے گا وہی white shirt blue pant اور وہ shoes اور وہ سارے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ environment آہ مزا جاتا ہے دماغ اکدم یوں کیفیت کو بدل دیتا ہے میری situation shift ہو جاتی ہے میرا mindset state اس state میں چلا جاتا ہے تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں اگر انسان چاہے میرے خیال سے اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے self help سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ جو ہے وہ obviously اگر جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو لگا سکتے ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے پیسے ان کے پاس بھی تو ایک road map ہونا چاہیے تو یہ self help road map صرف ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جن کے پاس نہیں ہے کچھ کرنے کے لئے at least وہ اپنی مدد تو کریں وہ اپنی خود سے کوشش تو کریں اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ آپ کی زندگی بدلے گی آپ زندگی بدلے گی سے یاد آیا کہ ہمارا ایک project ہے ایک اور زندگی جس میں ہم special humans کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور میرا مقصد ہے کہ میں life میں اور ان کی مدد کروں جو اس طرف آ چکے ہیں تو اس کے لئے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آپ کی جو بھی donations ہیں وہ screen پہ دیئے ہو whatsapp number پہ آپ ہمیں جو ہے وہ donate کر سکتے ہیں تاکہ ہم maximum لوگوں کی جو ہے وہ help کر سکیں اور مطلب زندگیاں بدل سکیں میرا ایک ہے اللہ تعالیٰ سے بس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں گامیاب کرے باقی جو لوگ بھی depression اور anxiety میں ہیں یہ ساری ویڈیوز ان کے لئے فری ہیں آپ ان کو recommend کریں آپ ان کو بتائیں ان کو دکھائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں وہ بھی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ